ایلیکشن کے غیر معمولی نتائج کے بعد آج سب سے بڑی اور تحلقہ خیز پر اشرف سامنے آئی پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین کی سیاسی شنانت حاصل کر لی ہے اب پی ٹی آئی کے تمام کامیاب آزاد امیدواروں کو سیاسی چطرے تلے مقصوص نشستوں کا تحفظ مل گیا ہے دوسری جانے باسف علی زہداری نے زبردست سیاسی چال چلتے ہوئے نون لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں اپنی شرکت کوئی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے نون لیگی وزیراعظم منتقب کروانے کی ایک بڑی قیمت مانگ لی ہے بلاور بھٹو چاہتے ہیں صدر پاکستان چیم بسیرٹ و سپیکر قومی سملی کے عودے پیپلز پارٹی کے پاس ہوں اس پوری صورتحال میں علمیہ یہ ہے کہ الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استقام آنے کے بجائے ایک بھوچار آ چکا ہے مسلم لیگ ڈون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کامیاب آزاد عراقین سبیت کسی کے بھی پاس سادہ اکثریت نہیں ہے گویا کوئی بھی جماعت مرکز میں تنہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ اب تو ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو فوری حکومت سازی کی نتڑپ ہے اور نہ ہی اقتدار سماننے میں کوئی دلچسپی آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے دو روزہ جلاس کے بعد بلاول بھٹو نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ ڈون کے وزیراعظم کی حمایت کرنے اور لون لیگ کی حکومت بنوانے کو تیار ہیں لیکن وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی گویا زردانی سیاست نے چبتکار دکھارا شروع کر دیا ہے انہوں نے پرسو شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کے وفد کو بلاول ہاؤس طلب کیا اور آج بلاول سے ٹکا سا جواب دلوا دیا لگتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی رہی صحیح سیاسی ساگ بھی حاق میں ملانے کا ارادہ لگتی ہے لچسپ بات یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت میں شمعیت کے ساتھ تو اپنے ہاتھ انہوں نے کھڑے کر لیے مگر انہوں نے وفاق میں حمایت کے بندے آصف زرداری کو صدر پاکستان منانے کے ساتھ چاروں صوبوں کے گاورنر چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی کے عوضے اپنے لیے مانگ لیے پی ٹی آئی مخالف سیاسی قوتیں نون لیگ پیپلز پارٹی اقتدار کی حصول کی کچھ پکش میں ایک دوسرے کے ساتھ چوہے بللی کا کھیل کھیل رہی ہیں پچھلے تین دنوں کی پیشرف سے لگ رہا تھا کہ وفاق و پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے شریف بلازران آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ کسی پاوئی شیئرنگ فارمولے پہ پہنچ جائیں گے اور اس ماہ کے آخر تک پی ڈی ایم ٹو طرز کی حکومت موجود میں آ جائے گی جس میں شہباز شریف وزارت عزبہ سمال لیں گے لیکن بلاول بھٹو کی پہتر بازی نے نون لیگ کو کنفیجن میں دال دیا ہے حیران بلاول بھٹو کے دو ٹوک جواب کے بعد شہباز شریف نے اپنی ٹوئٹ میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کے تمام سیاسی اور معاشی بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سے پہلے آج ایک پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے نون لیگ کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جواد ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اگر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت پولی کر سکتے ہیں تو اپنی حکومت بنا لیں آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بیرسٹر گوھر خان اور رعوف حسن کی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نون لیگ پیپل پارٹی اور اہم کے ان سے کسی بھی صورت میں انتحاد نہیں کریں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نامجد کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن نے پریس کانٹر سے بتایا کہ عمران خان نے مرکز اور پجاب میں ایم ڈیو ایم اور کیپی میں جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی اتحاد کی منظوری دی ہے تاکہ پی ٹی آئی اپنے حصے کی مقصود نشستے حاصل کر سکے اعلیکشن جیسے ہوئے یہ تو سب کو معلوم ہے ملکی اور بن لقوامی میڈیا اعلیکشن کا بے رحمان آپ اس پاٹم کر رہا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اعلیکشن اگر سو فیصد صاف شفاف نہیں تھے تو سو فیصد بھاندلی زہزا بھی نہیں تھے یہ حقیقت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک سیاسی قوت کو عوامی منڈیٹ لینے سے روکنے کے لیے ایڈی چوڑی کا حضور لگایا لیکن اعلیکشن کمیشن نتائج بتا رہے ہیں کہ ادارے پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت اور عوامی مقبولیت تسلیم کر چکے ہیں اور ایک جائز سپیس بنا رہے ہیں اس سب کے بابترود بہرحال پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے پاس اپنے نمبرز ہیں اپنے کلیمز ہیں جس کو دھورا ہے آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرشنگ گوھر علی خان میں اس کے بعد ہم آج کی اہم تنین یہ تمام ڈیویلپنٹس جو ہی ہیں اس کا ایک نیوز انیلیسز لیتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اثرات آگے کیا ہونے والے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے سے قبل ہم آج کی ہنگامہ قیزیاں سیاسی ہنگامہ قیزیوں کا ذکر کر رہے تھے ڈرامائی ڈیویلپنٹس کا دن ہے الیکشن کے بعد آج سب سے بڑا ایونٹ فل دن ہے جس کے دوران ہم بہت ہی مائنے قیز پر شرف دیکھ رہے ہیں ان کے اثرات ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں جب حکومت قائم ہوگی اور پھر اس کے آگے جو سیاست ہوگی آئندہ پاس سال اس کے حوالے سے آج کے دنوں میں جو فیصلہ ہو رہا ہے یقیناً اس کے اثرات ہوں گے وہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں ایک دور رس سیاسی اس کا تفسرہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور بہتی نامور نیوز آنیلسٹ ہے جناب فاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ فاد حسین صاحب اگر اس کو کیپ کر دے اب تک جو کچھ ہوا ہے بھی اگلے گھنٹے بھی کیا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں شکریہ کاروان صاحب میرے خیال میں دیکھئے بلکل یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جو انڈیپیننٹس ہیں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے پیپلز پارٹی نے یہ بلکل اگری کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنائیں لیکن اس کا ساتھ نہیں دے رہے جس سے پی ایم ایل این کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہ اگریمنٹ تو ہو گیا ہے لیکن یہ لگتا ہی وہ ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی اس میں ابھی جو سٹوری ہے وہ ابھی باقی ہے تو یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے جو کہ پی ایم ایل این حکومت بنائے گی تو پی ایم ایل این کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ کوئیلیشن بنائے گی جس میں کہ پیپلز پارٹی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اس کوئیلیشن کے پرائیم منسٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے وہ جو ووڈ دے گی اس کی وہ ایک پرائیس مانگ رہی ہے جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہے جس میں سینٹ چیئرمن بھی ہے اور سپیکرشپ ہے یہ تینوں وہ عوضے ہیں جن کو دوام حاصل ہے جو پانچ سال کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے اگر میں کہہ سکوں گا تو یہ جو مخلوط حکومت ہوگی پی ایم ایل این لیڈ ہے یہ ہوسٹیج ہوگی آسف زداری اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ جب چاہیں گے وہ اپنی کسی وقت بھی وہ چاہیں تو اپنی سپورٹ کو ویڈراؤ کریں گے جس سے یہ گورنمنٹ کولیپس ہو جائے گی اس کے باوجود یہ ڈیل جو ہے یہ ڈنڈ ڈیل ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کے لیے دیکھئے کمران صاحب میرے خواہل میں پی ایم ایل این کے لیے اگر یہ ڈنڈ ڈیل ہوئی تو وانڈہ ڈیوریس ہوگی وہ صرف اس صورت میں ہوگی کہ ان کے پاس بلکل کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا کیونکہ یہ جو ڈیل ہے یہ بلکل مکمل طور پر پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج دیتی ہے اور پی ایم ایل این کو نہیں دیتی آپ نے بلکل درست کہا کہ نہ صرف یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی محتاج ہو جائے گی بلکہ اگر پیپلز پارٹی کو سپیکر اور اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ اور ایوانے صدر میں بھی ان کو صدر بھی پیپلز پارٹی کا مل جاتا ہے اور ان کے نمبرز بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوں گے کہ ان کے بغیر کوئی اور لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تو جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کا جو مکمل طور پر لیجسلیٹیب اجڈہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر ایسی گورنمنٹ جو کوئی اصلاحات لانا چاہتی ہے تو وہ جو لیجسلیٹیب اجڈہ ہے وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے محتاج ہو جائے گا اور اگر کوئی گورنمنٹ لیجسلیشن اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتی تو پھر اس کے ہاتھ پیار تو بن جائیں گے تو یہ سب سے بڑا پرابلم تو مجھے پیو ملین کے لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے گورن نہیں کر پائیں گے تو اور پھر پولٹیکلی کتنا بڑا لاؤس آف فیس ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ کیمپین میں جس طرح سے بلاول لیں ڈریسنگ ڈاؤن کیے میاں نواز شریف صاحب کی ہر جلسے میں ہر انٹریو میں اور جس طرح کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں اس کے بعد اب یہ لوگ نون لیک کا ڈیلیگیشن بھی پیپلز پارٹی کے پاس گیا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر پر پھر وہاں جا کے جو ساری باتیں ہوئی ہیں اور پھر اب اس ان کنڈیشن پہ اور ان حالات میں وہ حکومت پھر بھی ایکسپٹ کریں پولٹیکل کتنا بڑا لاؤس آف فیس ہے اور یاد رہے کہ جو کارکردگی رہی ہے الیکشن میں وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اوبرال پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی فکس میں نہیں ہے بالکل آپ نے درست کہا میرے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے بہت زیادہ پراؤنک کھڑے ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو جو ووٹرز کی طرف سے انہیں مایوسی ہوئی ہے جتنی سیٹیں جا رہے تھے اس سے تقریبا وہ آدھے اس پہ آ گئے ہیں تو پہلا تو شوق یہی تھا اب دوسرا یہ ہے کہ ان کو اگر گورنمنٹ بنانی بھی ہے جو کہ ابھی تک تو خبریں یہی ہیں کہ وہ بالکل اسرار کرنے ہیں کہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ بنانی ہے تو اس طرح کی گورنمنٹ اگر ان کو ملتی ہے ان حالات میں جہاں پہ پاکستان کیلئے مشکل ترین حالات ہیں اکنومکلی اور پولٹیکلی ان حالات میں اتنی کمزور گورنمنٹ اگر پی ایم ایل این کو ملتی ہے تو ان کے لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور میرے خیال میں پی ایم ایل این میں باقی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی گورنمنٹ لینے سے جو ان کو جو پولٹیکل کاؤس ادا کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہائے ہے لیکن دوسری طرف ایشیو کامران صاحب یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے وہ یہ اگر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ خود حکومت نہ بنائیں اور پھر الٹیمٹلی فریش الیکشنز ہو جائیں فریش الیکشنز نہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرتے ہیں شاید پی ٹی آئی کو کرتے ہیں اس لیے وہ جب آپشن نہیں ہے تو الٹیمٹلی کسی نہ کسی طرح پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بارگیننگ بارگین کر کے کہیں نہ کہیں جو بھی بیسٹ پاسبل ڈیل ہے وہ لینی پڑے گی مجھے یہ سمجھائی ہے کہ چلیں یہ واقعی ایک ڈیفکلٹ پروپزیشن ہے جو تمام ماحول ہے کافی ڈیفکلٹ ہے کسی کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے ان نمبرز پر جس پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے مگر یہ جو ان کے لیے آسان فیصلہ ہو سکتا ہے پرہب سے وہ کیا ہے کہ کیا پرائیم منسٹر نواز شریف ہوں گے کیمپین تو پوری انہوں نے کی ہے کہ نواز شریف کیمپین نواز شریف پرائیم منسٹر ڈائیلیوٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کل جب خوجہ آصف نے کہہ دیا کہ شہباز شریف پرائیم منسٹر ہوں گے ان کے مو سے سچ نکل گیا تو اس پر تو اندرونی طور پر پی ایم ایل این نے بڑا اس کو ریبٹ کیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو مسترد کیا ہے اس معاملے میں اندر کیا ہو رہا ہے ان کا پرائیم منسٹر کا کون کینڈیڈیٹ ہے دیکھئے کامران صاحب اس میں بلکل یہ لوگ بلکل کلیر تھے پی ایم ایل کی تنکنگ یہ تھی جو کہ ظاہر بات ہے ان سے مست کلکولیٹ ہوا ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس کلوز ٹو سمپل مجورٹی سیٹس آ جائیں گی اور اگر کلوز نہیں بھی آتی جو میجک فگر ہے وان تیٹی فور کا تو دیور ایکسپیکٹنگ کہ ان کے پاس سو ایک سو دس ایک سو پندرہ ایک سو بیس تک کی بات ہو رہی تھی تو اس طرح کی صورتحال میں وہ بلکل خلیر تھے کہ میاں نوازشنی جہاں وہ پرائم ایسٹر بنیں گے اور پھر ایک مضبوط حکومت کے ساتھ وہ مضبوط فیصلے کر سکیں گے اور اصلاحات کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کریں گے لیکن اس وقت بھی جب ہماری لوگوں سے بات ہوتی تھی پارٹی میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کیس اگر کوئی ایسی صورتحال بنی کہ انہیں ایک کوالیشن گورنمنٹ میں جانا پڑا اور کوالیشن سے براد ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن کیونکہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ کوالیشن تھا بڑائشو نہیں ہے تو وہ ہی کہتے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن میں جانا پڑا تو وہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بعد شاید میاں نواز شریف اس کوالیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرنے میں نہ انفرسٹڈ ہوں اور پھر وہ ذمہ داری شباز شریف صاحب کو دی جائے تو اب جو صورتحال ہے اس میں میرے خال میں اگر فیڈل گورنمنٹ ملتی ہے پی ایم ایل ان کو اور اس میں پیپلز پارٹی باہر سے نے سپورٹ کر رہی ہے تو یہ تو اور زیادہ کمزور گورنمنٹ ہے تو اس کی میرے خال میں لگتا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اس طرح کی گورنمنٹ کو لیڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو یہ آج جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ ایک آپ کے خیال میں اس کو آپ تعبیر کریں گے ایک شاکنگ ڈیولپنٹ ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نون لیگ والے کہ اس قسم کا پیپلز پارٹی کا رسپونس آئے گا اور وہ ظاہر ہے کہ یہ کافی کافی ایک تحکمانہ قسم کا ایک فیصلہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور ویسی اس وقت نون لیگ جو ہے پولٹیکلی ایک بلکل بہت کمزور صورتحال میں ہے اور یہ جو ہے یہ شاکنگ ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی میں میرے خیال میں بلکل شاکنگ ہے اور شاکنگ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھئے ان دونوں جماعتوں کے آپ اس میں مذاکرات تو چل رہے تھے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بند دروازوں پیچھے باتشید بھی چل رہی تھی تو جب آج پیپلز پارٹی نے اپنی سی اسی میں یہ فیصلہ کیا تو اس کی بجائے کہ وہ اس کو پرائیوٹلی جو ہے وہ نون لیگ تک پہنچاتے اور آپ اس میں بات کر کے یہ دیکھتے کہ کوئی درمیانہ رسہ نکل سکتا ہے انہوں نے تو آکے پبلک میں ناؤنس کر دیا اور یہ بات بلکل کلیر ہو گئی ہے آج ہماری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں سے بھی اور پی ایم ایلین کے بھی اور دونوں نے اس بات تو کنفرم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایلین کو الگ سے جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا تھا یعنی پی ایم ایلین نے بھی یہ ایم ایلین کو ہماری ضرورت ہے تو ہماری جو شرائطیں وہ یہی ہیں اور ہم اس پر ڈٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہارٹ بارگین ڈرائیف کرنے کے لیے ایک پبلک پوزیشن لی ہے اور اب اس کی بنیاد پر تھوڑا سا کچھ بارگیننگ ہو جس کے نتیجے میں کوئی درمیانی پوزیشن نہیں کرتا ہے یہ تو ہی آپشن کیا خبر ہے کیا آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جس نے کہ پورے پولٹیکل سین کو ہمارے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ ان کا تنہا فیصلہ ہے یا انہوں نے کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ بات کیے عام طور پر آج کے پس منظر میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوچنا ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب نے تنہا یہ فیصلہ کیا ہو یہ بات درست ہے آپ کی یہ ممکن ہے نہیں کیونکہ جس طرح کی سیاسی محول اس وقت بناوا ہے اور جس طریقے سے یہ جوڑ تور ہو رہی ہے اور جو سٹیکس انوارڈ ہیں حکومت سازی میں ان سٹاک کو سانے رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے تنہا یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ساروں کو سنا دیا ہے میرے خیال میں اس میں بہت ساری مشاورت شامل ہے اور آلٹیمیٹلی جب آج پی ایم ایل این کی طرف سے جواب آئے گا اس کے بعد کچھ باتشیز کا صلیتہ آگے پڑے گا مجھے لگتا ہی ہوئے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ایک ڈیل ہے وہ بن جائے گی لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ایک کمزور بارگیننگ پوزیشن میں ہے اور پیپلز پارٹی ایک مضبوط بارگیننگ پوزیشن میں ہے تو جو بھی آلٹیمیٹلی بنے گی اس میں جو 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 اپر ہینڈ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اچھا اور یہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو جو جس حالات سے گزر رہی تھی پی ٹی آئی اور گزر رہی ہے اور گزر رہی تھی اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے تین دن کے پانچ دن کے اندر تین سزائے عمران خان کو ہو گئی اور بہت برا بہتی میسیف ڈرامنگ ہو رہی تھی اس کو اگر دیکھیں اور پھر الیکشن کے نتائج دیکھیں اور آج کی سیچویشن دیکھیں تو کافی کمفوٹیبل پوزیشن میں اس وقت اگر دیکھیں تمام جو ہماری پلنٹیکل فورسز ہے تو پی ٹی آئی 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 مچ بیٹر پلیسٹ باقی جماعتوں کے مقابلے میں بے شک ایسی صورت ہے میرے خال میں تمام سٹیکھولڈرز کے لیے بہت بڑی سپرائز ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے سرویز ہو رہے تھے مجھے بھی کچھ سرویز دیکھنے کا موقع ملا جو اسٹیمنٹس لے لگائے جا رہے تھے ان سب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو جو اوورال نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہی وہ چالیس سے پچاس کے درمیان آ رہی تھی اور کئی کچھ سرویز میں تو پینتیس تک آ رہی تھی اور نون لیگ کا جو اسٹیمنٹ آ رہا تھا وہ وہی ایک سو دس سے لے کر ایک سو تیس سیٹوں کا آ رہا تھا تو یہ مکمل طور پر سپرائز ہوا ہے اس الیکشن ریزلٹ کے بعد میری کامران صاحب جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے لیولز پہ جو ہے نا وہ ان کی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے ایک تو انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ پاپیلر بوٹ ان کے ساتھ ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے سب سادہ ان کی ان کی حمایت حمایت کی آفتہ لوگ ہیں تو جو پاور آف مینڈیٹ ہے اور جو پاور آف سٹریٹ ہے وہ تو انہوں نے ایک طریقے سے اس کو شو کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کے اندر جو ان کا وزن ہے وہ بھی بڑھ گیا کیونکہ دیکھئے ان کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی سے کی بی کی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈل گورنمنٹ نیشنل سمبلی میں وہ سب سے بڑی طریقے سے ان کے نمبر ہیں اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہ بہت بڑی اپوزیشن ہوگی تو اس نظام کے اندر بھی ان کی آواز بہت بھاری ہوگئی ہے تو ان ایوری سنس اف دو ورڈ تینکیو سو مچ مہت بہت شکریہ جناب فاند حسین ہمارے ساتھ موجود تھے ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ نیوز انالیسز دیکھا موجودہ صورتحال کا اور جاری رکھیں گے کیونکہ آج کا دن میں ہی کہہ سکتا ہوں خبروں کے لحاظ سے دھماکہ خیز دن ہے اس کی بات ہوگی چھوٹے سا کمرشپ بریک اس دورہ نیوز ہیڈلائنج دیکھیں الیکشن کے بعد کا اہم ترین دن اور بتاعتد بڑے بڑے فیصلی ہوئے ہیں جو آنے والے دن آنے والی حکومت کے حوالے سے اس پسرانداز ہوں گے سب سے بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ریزرف سیٹس کو بچائے اپنی شناکت کو بچائے اور اس کے لئے فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پر پاکستان تحریک انصاف مجلس وحدت مسلمین ایم ڈیولو ایم میں زم ہو جائے گی اور اس طرح سے اسے ایک نشان مل جائے گا اور وہ ریزرف سیٹس کیلئے اس کی اہلیت ہو جائے گی اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپنٹ ہے جو فیصلہ آج پی ٹی آئی نے کیا ہے اور اسی طرح کا فیصلہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کریں گے کے پی کے اندر جہاں پر وہ جماعت اسلامی کی شناخت اختیار کر لیں گے دوسری جانب آج جناب آصف علی زرداری نے اپنی سیاسی چال اپنی سیاسی بصیرت کا زبردست مظاہرہ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں بظاہر پاکستان مسلم لیگ ڈون ایک بڑی گہری سیاسی دلدل میں فسی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے اس پورے الیکشن کے باملے میں اس حوالے سے اس پرگرام میں ہم یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ عوام میں تاثر پھیل رہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ فیلحال کوئی متنازع الیکشن منقد ہی نہ ہو اس پرگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ میں مسلسل یہ کہتا رہا مسلسل یہ کہتا رہا کہ جس طرح کہ ہم الیکشن کے جانب جا رہے ہیں جو الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ ہم سے حضب نہیں ہوں گے اور اب آپ کے سامنے جن صورتحال ہے یقیناً اسی کی ایک کاسی کرتی نظر آ رہی ہے اب الیکشن کے نتائج دیں نہ صرف میاں نباز شریف بلکہ پوری نون لیگ کو مایوس کر دیا ہے حکومت سازی ایک بران کے اندر بدل گئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کامیاب آزاد اور آقین سمیت کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے وہ یا کوئی بھی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں لیکن پچھلے بہتر گھنٹوں کی پیش رف سے لگ رہا ہے کہ کب از کم پیپلز پارٹی میں نہ تو وفاق میں حکومت سازی کی تڑپ ہے اور نہ ہی اقتدار سمالنے میں کوئی دلچسپی آج بلاول بھٹو زرزاری نے وزارت عزمہ کی امیدوار کی حیثیت سے از خود تصبردار کنے کا اعلان کیا انہوں نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر آزم کی حمایت کرنے اور نون لیگ کی حکومت بنوانے کو تیار ہے لیکن وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے یعنی پیپلز پارٹی نے آج نون لیگ کو اقتدار کے لیے اپنی بیساکیا ادھار بھندینے کی پیش کرس کی اور قرائے میں صدر پاکستان چیرمن سینٹر سپیکر قومی اسملی اور چاروں گورنرز مانگ لیے بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤں سے لگتا ہے کہ نون لیگ بند گلی میں جاتی جا رہی ہے اور واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہے کیونکہ کوئی بین نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی بیساکیا کب کھیچ لے اور نون لیگ کی حکومت دڑک جائے یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے لیکن بہرحال اس پوری صورتحال میں اگر قدرے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایک کمفورٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے اگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی فراست سے کتنی حکمت سے کتنی ثبت سے کام لیتی ہے اس کی حکمت عملی اس کی پوزیشن اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق جیئرمن جناب بیریسٹر گوھر جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے اور اس وقت جناب عبنال خان کے بہتی قریبی موتمد بھی بہت بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ خان صاحب کا اوورال رسپونس کیا تھا الیکشن نتائج کے بارے میں جب آپ کی پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تینکیو کامران خان صاحب بہت اچھا رسپونس تھا خان صاحب کے ہمیشہ سے مورال ہائی رہتا ہے اور آج بڑے خوش تھے ایکسائیٹڈ تھے ریزلٹ کے بارے میں اور آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی کو مجاب اٹھی گئے اور الحمدللہ یہ پہلا الیکشن ہے جو بغیر کسی پیسے کے خرچ کرنے کے بغیر کسی کمپین کے بغیر کسی نشان کے بغیر کسی لیڈرشپ کے اندرگراؤن کے بغیر کسی جلسوں کے بغیر کسی ارگنائز طریقے سے وہ کمپین کرنے کی یہ سب کے بغیر اب آمن خود کو آئے یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یس درست صاحب یہ بتائیے گا جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب اس فیصلے کے ساتھ تیار تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ پھر مشابرت ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی فی الحال مجلس ویدت مسلمین میں زم ہوگی یا اس کی شناک اختیار کرے گی یہ بہت بڑا فیصلہ تھا ایک بڑی ایک یہ امپورٹن چیز تھی تو یہ کس طرح سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے کامران خان صاحب بسیکلی ہم کسی پارٹی میں زم ہونے نہیں جا رہے بسیکلی جن کے سرکمسٹانسز میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا کہ ہم نے تو انٹرہ پارٹیز الیکشن بھی کروائے تھے اور الیکشن کمیشن نے ایک نہیں دو مرتبہ ہمارے الیکشن کو ختم کر دیا تھا باوجود اس کے ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی کو جس بار ایک بینی سے ہمارے الیکشن کو دیکھا گیا تھا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا تھا اور جس طریقے سے ہم سے بلہ لیا گیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں کسی سے بلہ نہیں لیا گیا تھا نہ کسی پاکستان کے ہسٹری میں کسی پارٹی کو بغیر کسی انتخابی نشان کے الیکشن میں جانی کی اس کے سرکمسٹانسز پیس ہونے پڑے تھے اب ہم سر یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہیں اس کے مطابق تو نائنٹی ٹیو سیٹس ہے لیکن ہمارے اپنے جو عداد و شمارے جو ہمارے پاس ابھی بھی فیپٹی سیٹس ہے اس کے پروپورشنیٹ ہمارے پاس جو ریزرر سیٹیں ملنی ہیں چاہے وہ ومن سیٹس ہے چاہے وہ نان مسلم سیٹ ہے کیونکہ سیونٹی سیٹس ہے نیشنل اساملی میں وہ بات کی بات ہے خان صاحب پہلے بیرے صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان کو لینے کیلئے ہمیں وقت سے وحدتے مسلمین کا فیصلہ اس تک آپ کیسے پہنچے یہ خان صاحب کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوا کیا اس میں آپشنز تھے اور ویسے آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ جو رعوف حسن صاحب اجاب کے سپوکسمن انہوں نے کہا ہے کہ مرج کر گئی ہے فیلال پی ٹی آئی ایم ڈیولو ایم میں نہیں یہ مرج نہیں کر گئی پی ٹی آئی اپنا شناخت برقرار رکھی گی ابھی انلسٹڈ پارٹی ہے اور ہم ابھی اسی دوران اپنے انٹرا پارٹی زیلکشن کی طرف بڑھیں گے دیا تھا کہ ایک نیشنل اور دو پرونشل سیٹوں پہ ہم ان کو اکموڈیٹ کریں گے جب بھی ہمارے الیکشن ہوں گے اور اس میں یہ کمیٹمنٹ تھی کہ یہ لوگ ہمارے نشان پہ الیکشن لڑیں گے اب جب کہ ہم سے الیکشن لیا گیا تو انہوں نے ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا ان کی جو سیٹ جیتی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کیا کیونکہ یہ ریاست مدینہ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کر دی تھی کہ جب بھی آپ کی لیڈرشپ الیکشن لڑے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ایم ڈیویو ام کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک سلسلہ آ رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمیٹمنٹ کو اور منشور کو تو اسی لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بہتر ہے ہم اس پارٹی کے ساتھ جائے جس کے ساتھ ہماری سے پہلے سے ایک کمیٹمنٹ چلی آ رہی ہے اب اس کا اگلا میجر کیا ہے ایکشن کیا ہے اس کو اپریشنلائز کیسے کریں گے دیکھیں اپریشنلائز تو یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہی طریقہ کار ہے کہ ازاد کی انڈیڈیٹوں کے پاس تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اور تین دن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب فائنل نوٹفیکیشن آ جاتا ہے ریٹن کی انڈیڈیٹس کا اس کے بعد یہ ایک آئینی تقاضہ ہے اور جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ جس پارٹی کو جائن کرتا ہے وہ ایک ڈیکلیریشن دے جاتا ہے اور اس پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھتا ہے کہ سو منی انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ نے میرے پارٹی کو جائن کر لیا لہٰذا ان کو میرے پارٹی کے ایمینے تصور کرتے ہوئے مجھے پروپورشنٹلی آپ ریزر سیٹ بھی دے دے تو یہ پروسس انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہمارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور مگر ابھی آپ کو نوٹیفیکیشن کا تو انتظار کرنا ہے کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا نہیں ضروری ہے ضروری نہیں ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس وقت آ جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن کے دن جو ہے وہ ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے نوٹیفیکیشن کی تین دن بعد ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ آخری تین دنے جو آپ نے ہر صورت میں جائن کرنا ہے جس طرح سے ابھی چند لوگوں نے پی ایم ایل ان کو جائن کیا تو پارٹی کو جائن کرنے کے لیے کوئی یہ ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں کر سکتے ہم ابھی بھی کر سکتے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو دنوں میں اس پراصل کمپلیٹ کریں آپ کے جو تیرانوے لوگ ہیں وہ سیکیورڈ ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک تو آپ کی کھسک گئے تو اب باقی لوگ آپ کے ساتھ سیکیورڈ ہیں اپنے زمین کے لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قیم پھر دو شاہر پانچ ادھر تو نہیں ہو جائیں گے کامران خان صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیں ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے اور اس بات کے ایک ایسی ہے کہ اس کا خدشی کا اظہار ہم نے سپریم کورٹ میں کیا تھا ہائی کورٹ میں کیا تھا الیکشن کمیشن میں کیا ہے کہ اگر بلدہ نہیں ہوگا تو بہت سارے ایشیوز آئیں گے اور الیگل گریٹیفیکیشن کے طرف لوگ جائیں گے ہارس ٹریڈنگ ہوگی لیکن الحمدللہ سوپار تو ہمارے کنڈیڈیٹ ایک سب کے یہ ایک دو گئے ہیں باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک کے اور وہ رہیں گے ادھر وائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایون اپ ٹو پچیس پچیس کروڑ تک کی افر آئی ہے اور لوگوں پر پرشیر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں تو بڑے یہ لوگ پہلے سے بڑے کمنٹڈ تھے پی ٹی آئی اور بڑے سخت وقت میں یہ پی ٹی آئی ساتھ رہے ہیں تو ہمارے بھی امید انشاءاللہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نومنیشن پیپر کے ساتھ ان لوگوں نے افیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے کرایا ہے اور دوسری جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان لوگوں نے شاید جب ان کو یہ ٹکٹس بلے پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے قرآن شریف پہ بھی حلف لیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مخلص رہیں گے دیکھیں ان کو ان کے اگزاتی فیل تک قرآن پاک پہ حلف لیلا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے نومنیشن پیپر جو تھے خان صاحب یہ انہیں پی ٹی آئی سے افیلیشن بھی شو کر دیا تھا یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے ان کو ٹکٹ بھی ایشو ہوئے تھے اور پارٹی лес ہے کہ ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یس ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے اور وہ ازاد نشانات اس لیے لات ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے پیسلے آنے سے پہلے پہلے ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے تو یہ اس اس تناظر میں ان کو ازاد کہا جا رہا ہے ادروائز یہ پارٹی کے بڑی کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شاٹ اپ ڈیٹ ان پہ وہ پارٹی کے انسٹرکشن ڈاریکشن اپلے کے بھلے اور ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکوست کیے کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں امام بھی سمجھتے ہیں ہماری کینڈیڈیٹ ہے ان کو ناپروچ کیا جائے اور اگر آپ ان کو اپروچ کر کے ان خریدنی کی کوشش کریں گے تو یہ بہت غیر عینی غیر قانونی ہے بہرشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہی کیا خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا سی ایم نومنیٹ کر دیا ہے جی انہوں نے نومنیٹ کر دیا اور میں نے باہر آ کر کہ ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے ہمارا نیکسٹ کے پی چیف منسٹر وہ گنڈاپور صاحب ہوں گے تو ابھی آپ کیا سوچے خان صاحب کی کہ جو محول ہے اس محول میں بہرشتر صاحب ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر یہ سو فیصد دھانگلی زدہ الیکشن ہوتے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ اس وقت قوم اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہوتی اور آپ کے پی میں اس طرح سے بنکل کلین سوئی پاپ کو نہیں مل جاتا پھر آپ پنجاب میں بھی اتنی بڑے تعداد میں الیکشن نہیں جیتے جو شکایت ہیں وہ اپنی جگہ ہیں سو فیصد شفاف نہ ہوں لیکن سو فیصد یہ کسی صورت سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دھانگلی زدہ الیکشن ہوں تو اس طرح سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے اس کا تعین ہوا ہے اس کو کیا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کی جائے دروازے کھولے جائیں پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس صورتحال نے جنم دیا جس نے الیکشن میں آپ کو پارٹی کی سب سے بڑی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا ہے لیکن یہ اب آپ لوگ کیا لیکن لیکن بیرز صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ لوگوں کی خان صاحب کی کوئی ذہن ہے کوئی اس وقت خیال ہے کہ بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک موڈریٹ راستے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اداروں کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہے ماضی میں جو کچھ ہوا کسی نہ کسی دن تو اس کو بھولنا ہے اور اس لحاظ سے کوئی ایک رپروشما کی کوئی کوشش ہونی چاہیے پاکستان کے ادارے ہیں اور اب ٹکراؤ کے بجائے سیاست اور فراست اور عقل اور صبر سے کام لیا جائے یا یہ کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ جارہانہ پالیسی جاری رہے گی علیہ امین گڈاپور صاحب کیونکہ وہ نائنٹ میں کے کیس میں نومنیٹڈ ہے ان کی ان کی نومنیشن جو ہے اس نے اس تاثر کو نفی کیا ہے نہیں خان صاحب جہاں تک پہلے بات کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ this is not right to say کہ جی شاید اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹے زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پری اور فیر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹے ہیں یہ کے پی کے میں اتنی ہی سیٹے آئیں ہیں ہماری پنجاب میں اور اسی طرح کے سیٹے بلوچستان اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ داندھی کی گئی ہے اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا ریزلٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے ووڈ بھی کاؤنٹ ہوا ہے اور ووڈ کا فارم فوٹی فائیب بھی بنا ہے اور فارم فوٹی فائیب سے جب فارم فوٹی سیمن کے طرح بڑھنا شروع ہوا اور وہاں سے ریزلٹ آنا شروع ہوا تو اسی دوران ان کو روک کر کے کو چھیرہ پیری کی گئی اور ہماری ڈیفیٹ کو جو وکٹری ہے اس کو ڈیفیٹ میں بدلہ جا رہا ہے اور کیا گیا ہے ایڈفیکٹ آلموس پپٹی پرسن سیٹے کے لے گئی ہیں کیونکہ ہمارے عداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس ایک سو اسی سیٹے ہیں جبکہ ہمیں دکھایا جا رہا رہا ہے وینر آب نائنٹی ٹو سیٹ تو یہ اصلاح نہیں ہے یہ وہ ایک ارگنائز قسم کی داندلی ضرور ہوئی ہے جہاں تک دوسری سوال کا تعلق ہے تو یہ خان صاحب آپ سے ہی فرما رہے ہیں ہم نے آگی کی طرف بڑھنا ہے اور آگی کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سیز پائر ہونا چاہیے آگی کی طرف بڑھیں یہ یہ اکلیش اب ٹائٹنز اب ختم ہونے چاہیے ہماری طرف سے تو جو ہم ایز ای پولیٹیکل پارٹی کر سکتے وہ تو ہم کر چکے اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کامنڈیٹ جس کے پاس ہے اس کا احترام کرے اور آگی کی طرف بڑھے تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہم تو آگے بڑھنے کو تیار ہے ہم تو ڈیموکرسی کو ڈیموکرسی کے لیے پارلیمنٹ کے لیے اور یہ ہم نے ڈیکلیئر بھی کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ نے ایک دو پر بڑھنے کا خاکہ آپ کے پاس کیا ہے کیا ڈوابلز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو اور آپ کرنے کو تیار ہے جس سے کہ یہ بریچ کریں آپ اس اس راستے کو کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ علی امین گھنڈپور کو جب آپ نے آہ چیف منسٹر نومنیٹ کیا تو آپ نے اس 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 اکاسی نہیں کی آپ نے حالات کو بہتنی کرنے کی نہیں کامران خان صاحب ان کو جب ٹکٹ دیا گیا اس کے نومنیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تو کوٹ نے ان کو برحرار رکھا ہے اور کوئی بھی بندہ جس پہ آپ جو مرضیوں کو یہ فیار بنوالے پہلی بھی ایسے کیسز تھے آپ کو باقی لیڈرانٹ صاحبان کو دیکھے بڑے بڑے کیسز لوگوں پہ رہے آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گلانی صاحب جس وقت وزیرازم بنے وہ کنوکٹڈ تھے اور صرف ان کی وہ سنٹنس جو ہے وہ سسپنڈ ہو جو ہزاراٹ میں اور بعد میں وہ اپیل میں نیپ کے کیسے بری ہو گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اگر این اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو جائے وہ کوالپائیڈ ہے تو کسی کو اس پہ اعتراض ہو یہ تو مناسب بات نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ کتنے مرتبہ ایسے کیسز ہوئے لوگ وزیرالہ بن جاتے پھر بعد میں کلیر کر جاتے ہیں تین مرتبہ جو ہے انڈیا میں ایسا ہوا ہے تو یہ ہوتے رہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک پیار ہی نو اور کلین سلیٹ ہو ہو جاتا ہے اور ہم تو یہ سمجھ ہے کہ بہت سارے ہماری لیڈرشپ کو پال سے پیار میں گیر آگیا ہے اگر ایک لیڈر نکلتا ہے کہ پیار میں تو دوسری پیار آجاتی پہ یہ بلکہ صحیح بات ہے بیرس صاحب ظاہر ہے کہ دو سو کیسز ہے عبران خان کے خلاف یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو کہنا ہوگا نا کہ بائی گون is بائی گون اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے اور کتنی آہ ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو آہ اس اس گیپ کو بریچ کریں دیکھو بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑے دیموکریسی کی طرف بڑے اکانومی بہتر ہو ملک بہتر ہو یہ لا ان ارڈر سچویشن ختم ہو سٹیبلیٹی ملک میں آ جائیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کنفرنس بیلڈنگ مجر لینے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ کہاں جاتا ہے منڈیٹ تو ہمیں عوام نے دے دیا اس کا احترام کیا جائے ہماری طرف سے تو یہی تھا یہ جو سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے دیسپائٹ یہ کہ ہم آہ میجارٹی میں دیسپائٹ دی فیکٹ کہ وی آہ ون دی آہ پاپولر ووٹا اور ہماری پاس عوام کا منڈیٹ ہے اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائے ہم نے دل پہ پتر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے ہم پارلیمنٹ میں بیٹیں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم ایجیٹیشن کی طرف رائٹ ہوئے نہیں جائیں گے اگر کہ ہم پارلیمنٹ سے ماس ریزگنیشن کریں بلکہ پارلیمنٹ میں ہم نے ہر صورت جانا ہے تو اس سے بڑھ کر کہ اور کم کیا کر سکتے اب تو ہونا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جن اس کو ایف ای آر اپٹر ایف ای آر اور بیل اپٹر بیل کی ملنے کے باوجود ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ چیزیں ایز ہو عدالت کو بھی چاہیے کہ اب اس سرکمسٹرانسز کا ایک نیا نوٹس لے اور نیا نوٹس لینے کے بعد جو لوگ جالی منڈیٹ رکھ کے جا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں جس پہ وہ لوگ بیٹھنے چاہیے جس کے پاس عوام کا ریل منڈیٹ ہو باوجود اس کے کہ میں تو یہی کہوں گا خان صاحب کہ جو میاں صاحب کو لایا گیا رکھا گیا ڈسکوالیفائیڈ تھا وہ کوالیفائیڈ کروایا گیا ڈسکوالیفائیڈ فرم لائپ ٹو پرائم منسٹر فل لائپ اور اس کے لیے سارے راستے کولے گئے اور جس طریقے سے عوام نے اس کی ڈیلے سب کچھ ریجٹ کر دیا اگر کوئی نہ کوئی آہ سینیٹی پریویل کرتی پولیٹیکل تو وہ یہ اعلان کر دیتے کہ میں یہ امت ہی نہیں لیتا میں احسان نہیں بن جاتا کوئی بھی اور آہ پارٹیسپیٹ اچھا ابھی تو ہمارے طرف سے تو فرس سنگ فرس فرس سنگ فرس اپروف کرائیں الیکشن کمیشن سے اور پھر آپ اپنی شناک بحال کریں یہ بلکل صحیح فرمارے کابنان خان صاحب بلکل ہم کا انٹر پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے انانس بھی کرتیا تھا شیڈول بھی آ گیا تھا پانچ تاریخ کو الیکشن کرنے تھے لیکن پھر جنرل الیکشن کی وجہ سے پوسپون کر لیا اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جنوری کے مارچ کے فرسٹ ویک میں یا اس فروری کے انڈ میں ہمارے الیکشن ہو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائیں گے اور یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی آلائنس نہیں کرنا ہے نہ نون لیک سے کرنا ہے نہ قاف لیک سے کرنا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا ہے کسی قسم کا کوئی آلائنس نہیں ہے مگر ایک سٹرونگ آپوزیشن بننا ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا دیکھیں ہوتے رہتے آلائنس اور ڈائلاگ تو ہوتا رہتا ہے پولیٹیکل ارینہ میں لیکن کاب کی بات نہیں ہوئی جہاں تک پیپلز پارٹی اور ایمکی اویم اور پی ایمل ان کا ہے ان لوگوں کے پاس ہمارے ہی منڈیٹے ہمارے سیٹے جو ہے ہم سے کاٹ کر کے ان کو دی گئی ہے تو اس لیے ہم نے ایک پرنسپل سٹین لیا کہ ان کے ساتھ کوئی آلائنس ہم نہیں بنائیں گے اور ہم اس کے مقابلے میں جا کر کے اپوزیشن میں بیٹیں گے سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اور اپنا رول پارلیمنٹ کے اندر ایز اپوزیشن پارٹی پلے کریں گے انشاءاللہ اچھا اور اب جو دوسرے عدالتی معاملات ہیں وہ اب جو ہے وہ ظاہرے کہ وہ اپنی پوری سپیٹ سے کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے تمام آپ کی لیڈرشپ گرفتار ہے باقی روپوش ہے اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے کہ یہ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکے عدالت کے راستے سے وہ بیسیکلی ٹائم کنزیمنگ تو ضرور ہوتا ہے لیکن جس طرح سے ہماری کنوکشن کروائی گئی جس طرح سے بائی آورز جج ساہبان بھی چلتے تھے ایک کیس میں یہ تینوں کیس اس کی کنوکشن میرے سامنے ہوئی وہ تو شخانہ کا پہلے والا کیس کو چوڑ کے اس مرتبہ بھی جو ٹرائل چل رہا تھا چاہے وہ نیب کا کیس تھا چاہے وہ عدت والا کیس تھا چاہے وہ سائفر کا کیس تھا جج ساہبان نے چودہ چودہ گھنٹی کی ہیرنگ کی ہے دس دس منٹ کی بریک کی ہے ہمیں ایک راس اگزامنیشن کی اجازت نہیں دی ہمیں اپنا ریکاست سٹیٹمنٹ پہ دسخت کرنے کی اجازت نہیں دی ہمیں ایوڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دی اور اور نائٹ انہوں نے ججمنٹ انانس کر دی اور سنٹنسیں دے دی اور سنٹنسز بھی میکسیمم دی اب عدلیہ سے ہم بار بار تو عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے عدلیہ کے احترام کرتے ہوئے عدلیہ کے طرف رجوع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پلیز ہمیں بھی اس طریقے سے سنیں اتنی جلدی سے سنیں ہمارے اپیلوں بھی اتنے فیصلے جلدی سے کرے جس طریقے سے ہمارے خلاف کنوکشنیں آ رہی ہم اس ملک کے شہری ہیں وہ ایک پپلر وزیراعظم بڑے کیونکہ یہ کوشش تو یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھے اس کو دس سال کے لیے سات سال کے لیے چودہ سال کے لیے جلد سے جلد پانچ دنوں میں تین سزائیں دی گئی تاکہ عوام کو یہ باور کر آیا جائے کہ یہ اس گان پورا لانگ پیریڈ اور کسی اور طرف دیکھے لیکن الحمدللہ عوام نے کسی طرف نہیں دیکھا انہوں نے خان صاحب اعتماد کیا ان کو خان صاحب کے نظریے میں پاکستان کا بقا نظر آیا اور آگے کی طرف لوگ بڑے اور پل کر کے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دی ہے اس کے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ بیریسٹر گوھر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمن اور اس وقت عمران خان صاحب کے جو قریب ترین مطمیدین ہیں جو ان سے ملتے رہتے ہیں اس سے بیریسٹر گوھر علی خان صاحب شامل ہے کمرشب ریک اس کے بعد آج کے اہم ڈیویلیپنٹس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع لیں گے کمال آج سیاسی موفز کی ہیں جناب آسفلی زرداری نے اور اس کو ایکسپلین کریں گے جناب تاج حیدر چھوٹے سے وقت میں کے بعد کیونکہ آج کا سب سے اہم فیصلہ جو آج بڑے زبردست فیصلے ہوئے ہیں سب سے بڑا اہم فیصلہ پی ٹی آئی کا تھا کہ وہ مجلس وحدت مسلمین یعنی ایم ڈیوی ایم کی شناخت اختیار کرے گی اس طرح سے پیپلز پارٹی معاف کیجئے گا پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیاسی چھتری کا انتظام کر لی اپنے آزاد عراقین کے لیے اور اس کے ساتھ ہی مقصوص نشستوں کے لیے اپنی پوزنشن کو بہتر بنا لیا ہے اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یقیناً اس جانب بڑھ رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ قومی اس حملی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اس کا بڑا فیصلہ آج یقیناً طور پر جو سب سے بڑا فیصلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا جہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مخلوط حکومت میں اپنے وزیر نہیں دے گی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمہ کے لیے جو مخلوط حکومت بنتی ہے نون لیگ لیڈ اس کو سپورٹ کرے گی اور اس کی الیکشن کے اندر اس کی سپورٹ بھی کرے گی اور اپنی حمایت کا اعلان بھی کرے گی مگر اس کے عوض پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صدر پاکستان چیئرمنس سیڈرٹ اور قومی اسمبلی کے سپیکرز کے عہدے اس کو ملنے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما سینٹرل اگزیکنٹیف کمیٹی کے سینئر ترین جو رہنما ہیں ان میں شامل ہیں جناب تاج حیدر ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ مشکل فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل حکومت میں شامل نہ ہو اور پھر یہ کہ حکومت میں شامل ہو اور کیابنٹ میں بھی شامل ہو اور پھر یہ کہ کیابنٹ میں شامل نہ ہو حکومت کو خالی سپورٹ کریں کیا منطق رہی اس کے پیچھے کامران صاحب دیکھئے کوئی بھی پارٹی اس وقت اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے مینڈیٹ جو ہے وہ ڈیو آئیڈ ہے اور اس میں جو ہے ہمارا اپنا ایک خطشہ یہ تھا کہ اینار کی ملک میں پھیل سکتی ہے اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں کا یہی خطرہ تھا کہ یہ اینار کی جو ہے وہ ملک کے اندر پھیل سکتی ہے کیونکہ الیکشنز کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی سوالات اٹھایا جا رہے ہیں ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی تو اس میں ایک حکومت کا بن جانا یہ شاید معاملات کو بہتر اس پہ لے جائے گا نیچ کے اوپر تو جو تحریک انصاف ہے اس میں تو انہوں نے آج صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی یہ بات اگر نہیں کرنا چاہتے اس کی ملک جو تھی وہ ہمارے پاس آئی تھی اس نے تمام باتیں کی تھی تو کچھ یہی فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے ہم سب سے بات کر رہے ہیں اور جو بھی حکومت بنا رہا ہے یہاں پہ اور ہماری سپورٹ مانگ رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے اور اس کی منطق یہ ہے کہ بہت سے جو معاملات ہیں اس پہ ہمارا اور مسلمی کا بہت بڑا ڈیفرنس ہے جیسے کہ نجھکاری کا معاملہ ہے اور دوسرے معاملات ہیں ہماری جو ہمارے یا عجرتیں دگنی کرنا یا یہ کہ جو بیگر ہم سہولتیں لینا چاہتے ہیں محنت فشوں کو بیروزگاری کس طریقے سے ختم کی جائے کیا کیا جائے تو اس پہ ہمارے ہم نے یہی تیہ کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان اشیوز کے اوپر آزادی کے ساتھ بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن بنچز پہ نہیں ٹریجری بنچز پہ بیٹھیں گے اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو بینچز ہماری ٹریجری ہوں گی لیکن کیونکہ گورنمنٹ پہ ہم نہیں ہوں گے تو ہم اس سلسلے میں آہ بلکل ہمارا فری ہینڈ آزادی ہوگی کہ ہم اپنے نظریے اور منشور کے مطابق چیزوں کو پریس کر سکیں اور اوپن لی پریس کریں یہ جو ہے یہ تاج حضر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ حکومت ہو اور پھر یہ تو جب پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی کابینہ میں شامل ہوگی تو پھر وہ ایک مضبوط حکومت ہوگی ونہ آپ کی تلوار جو ہے وہ ان کے یا آپ کا تیر جو ہے ان کے سر پہ لٹکتا رہے گا وہ کسی دن بھی آپ چاہیں آپ کہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں چل رہے تو آپ اپنی سپورٹ کو آبویسلی ویڈراؤ کر لیں گے اور اس طرح سے یہ حکومت ہمیشہ لولی لگنی رہے گی یہ ہم آہ یہ ہم آہ یہ ہمارے پاس طاقت ضرور ہے لیکن آہ جو ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں پانچ سال تک چلیں اور آہ اسیمبلیوں کے اندر آہ جو ہے وہ حکومتوں کو بھی آہ دمام حاصل ہو یہ نہ ہو کہ آہ آپ جو ہے وہ آہ تو یہ جو ایک ہمارے پاس آہ سلسلہ ہے اور ہمارے نمبر ہیں تو اس کو عوام کی خدمت میں کیوں نہ استعمال کیا جائے یہ بتائیں کہ جب آہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں پرائیم نیسٹرشپ کے لیے بیڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو مینڈیٹ تو نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ زرداری صاحب کو پرائیم نیسٹر کے لیے کیوں نہیں پچھ کرتے جس نہیں یہ تمام جو آپ ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں بے شک ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں مینڈیٹ تو نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے آپ اس کو سپورٹ تو کر رہے ہیں نا جی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ کہ جو دوسری جماعت ہے وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہی وہ تو ہمیں اتنا حقیر سمجھتی ہے کہ ہم بات کرنے کے قبل نہیں تو آپ نون لیگ نون لیگ سپورٹ کرے نا آپ کو کیا ضروری ہے کہ آپ ہی نون لیگ کو سپورٹ کریں نون لیگ بھی تو کر سکتی ہے زنداری صاحب پرائیم نیسٹر ہو جائے آپ نے ایک اشارہ کیا تھا کہ جو بھی سپورٹ کر رہا ہے وہ گرا سکتا ہے جیہاں تو یہ رسک ہم نہیں لینا چاہتے اچھا یہ کیا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا پیپلز پارٹی کے سینٹرل اگزیکیٹیف کے لیے یہ کافی کیونکہ دو دن یہ اجلاس چلا ہے اور بہت گرمہ گرم اس پہ بحث رہی میرے مطلب میں بہت انٹینس ڈیبیٹ تھی نہیں میرے خیال سے یہ چیز کہ ہم حکومت میں نہ شامل ہوں تو اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا لیکن یہ کہ پھر کیا کیا جائے آپشن کیا ہے اس کرائیسز کو کیسے سمالا جائے اس کے اوپر کافی تفصیل سے گفت ہوئی اور ظاہر ہے کہ بہت سینئر لیڈرز وہاں پہ ہیں تجربہ کار تو بڑی اچھی تجاویز جو ہے وہ سامنے آئیں کہ کس طریقے سے ہم یا سندھ اور بلوچستان کے اندر ہم کیا کریں مخصوص حالات ہیں نا تاج میں پاکستان کے اس وقت مخصوص حالات ہیں تمام پس منظر ساری قوم کو معلوم ہے تو جب آج یہ فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے تو کیا میں یہ سیوم کروں کہ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مشاورت میں اور ان کو اعتماد میں لے کے آپ نے یہ فیصلہ کیا بہرحال کیونکہ اس کے اثرات تو بہت وزیع ہیں نا تو کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ہوئی یا کم از کم سینٹرل ایگزیگیٹیف کمیڈی کو کسی اس قسم کی مشاورت کے بارے میں بات ہوئی کیونکہ بہرحال بہت بڑا فیکٹر ہے یہ بات کہنی نہیں چاہ رہا تھا کامران صاحب لیکن پاکستان کا وقار بری طرح مجروع ہوا پوری دنیا میں ان انتخابات کی وجہ سے اور مجھے تو سخت تکلیف ہے اس بات پہ کہ یو این کے سیکٹری جنرل جو کہ ہمارے سیلاب کے زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا تھا آج اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فول ہیں سارے کے سارے تو اس کو پھر کچھ پیچھے ہٹکے ہی کیا جا سکتا تھا یعنی اگر ہم بھی اسے اقتدار کی دور بنا لیتے تو پھر وہ سیدھی سیدھی پولیٹکس ہوتی وہ اسٹیٹسمنشپ نہیں ہوتی اور اس کو ہم بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں موقع ملدا ہے اس میں پوری کوشش کریں کہ وسائل کا رخ عوام کی طرف جائے بہت بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین عراقین سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کے سینئر ترین عراقین میں سے ایک ہمارے ساتھ تھے کمرشب ریک اس کے بعد آج کی صورتحال کا ایک اور نیوز انیلیسس لیتے ہوں بہت ہی دلچسٹ نیوز انیلیسس آپ کو دیں گے چھوڑے سے وقتیں کے بعد آج کا دن ایک جانے پیپلز پارٹی کے نام رہا جس لئے کہ آج اپنی بھرپور ایک سیاسی چال جناب عاصف علی زنداری شروڑسٹ پاکستانی پالیٹیشن انہوں نے بہرحال آسان لبضوں میں کہیں کہ نہ صرف یہ کہ نون لیک کو چکرا دیا بلکہ پورے سیاسی محول میں ایک ارتیاش پیدا کر دیا ہے دوسری جانے پہ پاکستان تحریک انصاف کافی کمفرٹیبل سیچویشن کا ددہ داخل ہو گئی ہے ایم ڈیو ایم کے ساتھ اس کا مرجر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جو ریزرف سیٹ سیکیور کر لی ہیں ایک لحاظ سے بلکل سرٹن ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سمنی میں اس نئی قومی سمنی کی سب سے بڑی جماعت ہوں گی آج کی دن کی تیز رفتار ڈیویلیپنٹس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امدہ صحافی ہیں زبردست نیوز آنیلیسٹ جناب محمد مالک بہت بہت شکریہ مالک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں کمالی کر دیا آج آسف زرداری صاحب نے اور can't stop laughing کہ جس طرح سے انہوں نے گیم کیا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے I wish کہ ہم دیکھ سکے کہ نواز شریف صاحب اور دوسرے جو ان کے نون لیگی ساتھی ہیں جو پہلی ابھی الیکشن ڈیفیٹ سے بچارے اٹھے نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن ڈیفیٹ کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ دے کہ سیلیبرینٹ بھی کر چکے اور اس کے بعد آسف زرداری صاحب کا جھٹکہ تو they are in pretty bad shape I think actually دو چیزیں پہلے تیہ ہو گئی امیتی اس کو we have to sit in two parts کامران کہ کل میں نے خبر دی بھی تھی کہ یہ تیہ ہو گیا ہوا ہے لیکن یہ قیمت تھی ان کو گورنمنٹ میں بٹھانے کی کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے صدر کا عوضہ ہمارا سپیکر کا عوضہ ہمارا چیمن سینٹ کا عوضہ ہمارا لیکن چیمن سینٹ پہ بات ذرا فنسی بھی تھی کیونکہ ساگ ڈار ساگ کا فیوچر سرٹن نہیں تھا اب بات فنسی بھی تھی کہ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کی کچھ demands تھی particular ministries کی جس پہ ظاہر ہے بات فنسی بھی تھی کہ one of them was ministry of finance ہوا اب یہ ہے کہ جب اس میٹنگ کے بعد فوری طور پہ announce کیا ہے وہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پہ pressure بہت زیادہ آئے گا کہ اب آپ گورنمنٹ کو join کریں properly جب خان صاحب نے آج announce کر دیا کہ ہم مجلس وعد مسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں تو اب ان کو نظر آ گیا کہ leader of the opposition بھی job نہیں ہے وہ ادھر چلی جائے گی اور گورنمنٹ بنانے کے سین کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو part of government میں جانا نہ پڑے انہوں نے publicly اس لیے announce کیا ایک دم جس پہ PMLN والے کافی دکھی ہیں آپ تو ہس رہے ہیں وہ نہیں ہس رہے وہ کافی دکھی ہیں کہ جی انہوں نے میٹنگ کے فوراً بعد announce کر دیا ہمارے سے discuss کرنا چاہیے تھا یہ انہوں نے basically جو ان کے کچھ leaderان سے میں نہیں بات ہوئی ہے انہوں نے کہا مثلیت کیا ہے کہ ہمیں پتا تھا ہمارے پہ بہت pressure آئے گا کہ بھی اب خان صاحب کا stance clear ہو گیا ہے وہ وہاں پہ اس میں جا رہے ہیں reserve seat کا معاملہ اور دوسری چیزیں سب کچھ ہیں اور اگر وہ party discipline میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے بندوں کا ٹوٹنا مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے public stance اس لیے لیا ہے کہ جب ان پہ بہت pressure آئے government join کرنے کا تو کہیں دیکھیں ہم نے تو public stance لے لیا واہ ہے تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے تو انہوں نے اپنے لیے تھوڑی سی comfort zone لی ہے باقی مصطبی تپھنس گئی ہے مارک صاحب دیکھے نا کہ یہ تو انہوں نے Trump card اپنے پاس hold کر لیا ہے جب تک یہ government چاہے وہ یہ اپنے پر انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ hold کر لیا ہے government کو ایک لفظ hostage کا بھی ہو سکتا ہے جب تک چاہے زہداری صاحب یہ government چلے جب چاہے اس کے ریچے سے کھیچ لیں پانچ constitutional positions لے لیں پاس سال کے لیے صدار پاس سال کے لیے سینٹ چیئرمن پاس سال کے لیے سپیکر نیشنل اسیمبلی اس سے اچھی تو کوئی dealی نہیں ہو سکتی شاید کسی نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسی بھی deal ہو سکتی ہے نہیں ان کا تو ون ون ہے دیکھئے نا اسے انٹرسنگ سیچویشن کیا ہے ہر پارٹی کے پاس پی ایم ایل این کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئے کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے اور بلوچستان ہے اور وہ پانچ پانچ سال کے لیے سیکیور ہو گئے ہیں اب صرف مسئلہ پڑتا ہے نیشنل اسیمبلی کا ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر نیشنل اسیمبلی میں یہ کوئی deal نہیں کرے گی یہ نہیں گورنمنٹ بناتی پی ایم ایل این تو وہ اس کے سینیاریو میں الیکشن ہوگا اگر الیکشن ہوگا جو تھوڑی بہت سیڈس آئی ہیں یہ بھی نکل جائیں گی جو ایٹھ فیبری کو مزاج نظر آیا ہے سامنے تو یہ تو افورڈ نہیں کرتے اب پی ایم ایل این کو ان کی شرائط آج بھی باننی پڑیں گی جو تھوڑی بہت ابھی اور بھی نکل آئیں گی اور جیسے آپ نے کہا ہر باری ہر پولیسی ڈسیجن پہ ان کو they will have to give them a pound of flesh اچھا ایک اور سینیاریو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چلے یہ ساری کنڈیشن ہو گئی اب ان سے کہا جائے کہ آپ گورنمنٹ میں آئیے گورنمنٹ میں آئیں گورنمنٹ میں آئیں تو وہ کہے اچھا جی ہم گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں پانچ کی کی کیبنٹ یا چار کی کیبنٹ پوزیشن بھی لے لیں چیئے میں سیننٹ بھی لے لیں نیشنل سپیکر نیشنل اسیمبلی سپیکر بھی لے لیں اور ظاہر ہے جو ان کے پاس پاور ہے جو نمبرز ہیں ان کے پاس وہ ہیں تو وہ بھی تو ایک terrible deal ہے نا نون لیک کے لیے نہیں ایک پہلے ایک بڑی مزدار deal ہوئی پہلے جب باتچیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پرائیم نیسٹرشپ رکھیں فنانس منسٹری ہمیں دے دیں انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا فنانس میں سارا کام ہے تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر ساگڈار سا فنانس منسٹر نہیں ہوں گے جی جی آپ وہ اگر وزارت خود بھی نہیں مل رہی تو وہاں پہ بھی ایک لائن ڈرو کی بھی ہے سو اس طرح پھنس گئی ہے پی ایم ایل این کے پاس اپشن کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ نہیں بناتے تو کسی کی بھی نہیں بنتی تو پھر آپ الیکشن دوبارہ کرائیں گے الیکشن دوبارہ کرائیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو زیادہ ضروری چاہیے پی 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 کو تو نہیں چاہیے ان کے پاس تو سندھ بھی ہوگا بلوچستان بھی ہوگا پہلے بھی یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے ان کا پرائم نیسٹر تو نہیں تھا وائل so it's a win-win for them وائل نون لیگ ان پیپلز پارٹی پلے کٹن ماؤس دوسری جانب تو آج پی ٹی آئی کافی کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اپنی پوزیشن کو اور آپ دیکھیں نا جو لیٹس ڈیولپنٹ ہی ہے اس کے بعد ان کو ریزرف سیڈز بھی مل جائیں گی ان کی پوزیشن بھی ہوگئی امریلہ بھی آگئی ان کے پاس اور وہ بائی آل مینس اس ہاؤس میں جو اس طرح کا ہاؤس ہے جس میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے اس کی وہ لارجس پارٹی ہوں گے اچھا پولیٹیکل ریزن سمجھاتے ہیں ورنہ سپرائز تھا جماعت اسلامی میں لیاکت بلوز صاحب میں نے شو میں بھی تھے اور پہلے ویسے بھی بات ہو رہی تھی تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ان کے ساتھ جائے گی کیونکہ ان لوگوں نے پروونشز میں اور نیشنل سیمبلی ہر جگہ ریزرف سیڈز کے کینڈیڈیٹس دیئے ہوئے تھے تو اگر یہ ان کے ساتھ جاتے تو بجائے وادت مسلمین کے ساتھ تو پھر ان کو ایکسٹرا سیڈز وہ بھی آ جانی تھی لیکن آئی تنگ وہ چاہتے نہیں ہوں گے خان صاحب کے جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت میں وہ جائیں اور پھر کل کو ان کا ہولڈ روئی تینکیو محمد مالک ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہمارے آج کے پرگرام کے اطلاق ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک لیگا امرال خان کو اجازت اللہ حافظ رہاں سے